سکتہ اللہ عبارت باتو ہمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس لیکچر میں ہم لیٹر لام لکھرا سکھیں گے اور دیکھیں گے کہ لام کے باقی لیٹر کے ساتھ لیکچر کیا ہے اور ساتھ ہی ہم لام اور کاف کی جو ہم نے ایننگ شیف پڑی تھی یا پہلی فرم تھی کاف کی اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ گزے سے کیسے مختلف ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم جو کاف بناتے ہیں وہ علیف اور باغ کمبینیشن ہیں ٹھیک ہے اب ہم پہلے جو ہے کاف بنا کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کاف کی پہلے سٹوک ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ ساتھ ہم باغ اگر بنائیں باغ کی شیف جو ہے وہ بنائیں تو یہ ہمارا جو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کاف ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کاف اور لام میں کہاں پہ جو ہے ڈیفرنس لائیں گے تو ہمارا کاف جو ہے وہ لام تک جیدہ لام کی جو پہلے سٹوک ہم علیف بنا رہے ہیں علیف ہم جہاں پہ پہ لکھیں گے ہمارے پاس ساتھ سے آٹھ قد کم چاہیے ٹھیک ہے ایک دو تین چار بان چھین ساتھ ٹھیک ہے اب نام کا جو علیف ہے وہ ہم ساتھ قد کم بنائیں گی یہاں سے ہم یہاں تک لے کے ہیں یہ ہمارا علیف بن گئے اب ہم آگے جو ہے اس کی شیپ بنائیں گے یہاں سے ہم کنیکشن لگائیں گے اب ہم نے لام بناتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہمارا لام کا کاف کی ساتھ یہ ہماری جو سٹوک بن رہی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی یہ جو ڈیپٹ ہے یہ ایک قد کی ہے ایک نکتے کی ہے جیسے باگ کی ہوتی تھی یہاں سے اگر ہم اس کی یہ ہائٹ دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک قد کی ہے اب ہم اگر لام کی جو ہے یہ ہائٹ دیکھیں یہاں سے یہ ہمارے پاس دیڑھ قد کی ہوئی چاہیے اس کی یہ جو ڈیپٹ ہے یہ ہمارے پاس دو قد کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کو ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ اس کی ڈیپٹ جو ہے کاف کی ایک قد کی رکھنی ہے جب ہم لام بنائیں گے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا زیادہ دیکھ بنانا ہے کہ یہ ہمارے دو قد کی جو ہے اس کی ڈیپٹ روج ہے یہاں پر اگر ہم یہ والی سٹوک جو ہے اس کی ڈیپٹ کہاں تو کر رہیں تو یہ ہماری ڈیڑھ قد کی ہونی چاہیے یہاں پہ ہماری ایک قد کی ہونی چاہیے پھر اس کی جو یہ والی چھوڑائی ہے یہ ہمارے پاس تقریباً پانچ سے چھے مقات کی ہونی چاہیے یعنی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پھر ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو ہماری سٹوک ہے یہ والی یہاں پہ ہم تھوڑی بنا رہے ہیں اور یہاں سے ہم یہاں سے اس طرح کر رہے ہیں اور یہاں پیچھے سے ہم اس طرح چھوڑائی میں جا رہے ہیں اور اس کی ڈیپٹ زیادہ ہے اور اس کی ڈیپٹ جو ہے اس کی نسبت کام ہے لام کو کسی بھی لیٹر کے ساتھ جب لکھا جاتا ہے تو بلکل ہم سٹریٹ لکھتے ہیں فاری زبال لام با لکھ رہے ہیں ٹھیک اب یہ لام ہمارے پاس بلکل سیدھا ہے ہم لام کو جین کے ساتھ لکھیں گے لام کو سین کے ساتھ لکھیں کسی بھی لیٹر کے ساتھ لکھیں گے چاہے ہم سٹارٹنگ پہ لکھ رہے ہیں یا درمیان میں لکھ رہے ہیں تو ہم لام بلکل اس طرح سٹریٹ بنا رہے ہیں فاری زبال یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے ہم جین کر لیتے ہیں درمیان میں ہم لام لکھیں یا سٹارٹ پہ لکھیں تو ہمارا علیف لیٹر ہے لام جائز ہو نہیں یہ بلکل اس طرح سٹریٹ ہونا چاہیے ہم لام کو جب لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈیفرنس ہمارا لام علیف میں آتا ہے یعنی لام علیف لکھنے میں ہمیں ٹرک یوز کرنی پڑتی ہے لام علیف ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ سٹروک بنائی ہے ہم بلکل اس طرح سٹروک بناتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا سات مقات کی اب یہاں سے ہم ایک سٹروک بناتے ہیں یہاں اس طرح جیسے ہمارے را کی ایڈیشیں ہوتی ہے اب یہ سٹروک ہم نے جیسے بنانے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں اس طرح کلم رکھنی اس طرح ٹھیک ہے یعنی زیادہ چوڑی میں لے کے آنی ہم اس طرح کلم رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس طرح چلالی میں آنا ہے اور پھر کلم کو کھما دینا ہے اور اس طرح میں ہماری سٹروک بن جائے گی یہ سٹروک اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو لیندھ ہے یہ تین مقات کی بنی چاہیے ٹھیک ہے یہ زیادہ رغم بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہمارے پاس تقریبا سات مقات پر بنی چاہیے اب اس کے ساتھ ہم علیف اٹیج کرتے ہیں علیف کو ہم اس ڈائریکشن میں بناتے ہیں لیکن اس کی لیندھ ہتنی ہونی چاہیے جیسے ہم اکیلہ علیف لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس تقریبا سات سے آٹھ مقات کرتا ہے تو اس کی لیندھ ہتنی ہونی چاہیے لیکن ہم اس ڈائریکشن میں لکھتے ہیں اٹیج کرتے ہیں ساتھ علیف کو ٹھیک ہے یہاں پہ آکیں ہم اپنی قرارت ہو یہ اسے روٹیٹ کریں گے یعنی بارے ایک ٹھیک ہے یہ ہمارا لام علیف ہے یعنی اس طریقے سے ہم لام علیف جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم لام علیف دوسرا طریقہ لام علیف کو لکھنے کا کیا ہے ٹھیک ہے proto ہیں yeč ہے bay tre